اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتطم ملی سانی یفقہو قولی نحایت محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورت بقرہ کی آیت نمبر 86 کو آج حجو کی اس کلاس میں پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو روانگی میں بھی پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ ہجو کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں تو سب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف پیش و او لام کردبر حمزہ زر ای او لائی اب دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر کھڑا زبر اور مدہ ہے تو کھڑا زبر جس جگہ پہ آئے تھا اس کو دو علیف کے برابر اور مدہ جس جگہ پہ آئے گا اس کو چار علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا او لائی کھڑا زبر اللہ کھڑا زبر اللہ کھڑا زبر زی کھڑا زی آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر تشدیر تھا تشدیر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ آتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی اس کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا کھڑا آپ دیکھ رہے ہیں جزم ہے بہت ساری جگہ پہ جزم استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں تو جس جگہ پہ جزم آتا ہے اس سے مراد کہ اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ لفظ نہیں حرکت کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا پھر شین کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا واپیشلام ول زبر نہیں ول پیش ہے واپیشلام ول حا زبر حا یا کھڑا زبر یا ول حا یا تا زبر دا تد تا پہنو دن تد دن یار زبر یا تد دنیا تد دنیا ٹھیک ہے نہیں کیونکہ دال کے اوپر تشجیح تھا پیچھے والی حرکت سے ملا لفظ نہیں کیونکہ لفظ اس میں علی فرلام آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے تا کا جو زبر ہے اس کے ساتھ اس نے ملا اور خود اس کی اپنی حرکت دال کے پیش نون کے ساتھ جذب میں کے ساتھ ملا تد دنیا بازر لام بل علی کرد براہا بل آ خواضر خیر را دبر را تازر تی بل آ خیرات فاظر فا لام جذب اللہ فالا یا پیش یو فالا یو خاظر فا خف فاظر فا یو خف فا فا پیش فو یو خف فا فو قنزنو ان حا پیش ہو ان ہو میں پیلا مل جذب ہمارا ہے نون اور لام کے اوپر آئین زبرا ان ہو مل آ زار عزوز باپیبو آزاب وازور 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 یا پیش یون سازور یون سار را پیش وازور نون یون سار رو نان جب رکھتے ہیں تو جاو یون سار رون اب سولد بقرہ کے آیت نمبر ایٹی سیس روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک اللذین اشتراو الحیات الدنیا بالآقرات فلا یخففو عنہم العذاب ولا ہم ینسرون صدق اللہ اللہ